کائنا تالے ہو ہے مسجد نبی شریف ہے صحابادہ جمع غفیر آج خطاب کرن والا میوہ ہے سنن والے تسیو آج باز کرن والا میوہ ہے سماد کرن والے تسیو ہے صدق جامع ہے کٹی حسین میں فلسجی ہوئے گی ہے جتے خطاب کرن والا آمینہ دلالے ہے یکے سنن والے ہے ابو پکر دے علی تے کالے رنگ دا بلالے ہے واز کر دیا کر دیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابا جی آقا حضور نے فرمایا میرے صحابا سن لو جڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام آنگے ہے منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب آنگے ہے جنہ منو بکھیا نہیں ہونا ہم میرا کلمہ پڑھنگے ہے منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب آنگے ہے مسلمانوں سے ہاں پانے سنیا اکھا میں چانس واندھی کتار لگ گئی ہمپار نکلے چمگویاں شروع ہو گیاں ہے یارو آج حضور نے کیسا خطاب فرمایا حضور فرما دے نے ہے جیڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام آنگے منو بڑے عزیز تھے بڑے محبوب آنگے اللہ کیوں نہ حضور دے حسن و جمال نیوے کے آنگا حضور دے زہری کردار نیوے کے آنگا حضور دے کمالات نیوے کے آنگے حضور دے موجزات نیوے کے ہونے ہے صحابہ سادے مصطفیٰا دے پیچھے نمازہ پڑیاں حضور دے کمالات بے کے حضور دے موجزات بے کے وہ تو ہاں دا چہرہ ویکھے یا وہ لیل دیا ظلفہ ویکھیا حمیم دے کندل ویکھے فیرو کیوے عزیز تے کیوے معبوب ہو گئے روندہ روندہ ایک صحابی پھر مصطفیٰ دی بارگچ آیا آکے ارض کر دے سونے یا لچ پالا مہربانا ہاتھ بان کے ارض کر دے سونے یا تو ساں فرمایا جڑے تو آٹے تو بعد میرے غلام ہونگے اور منو بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہونگے سونے یا انہ تے تو آٹی زہری زندگی نو ویکھے نہیں ہونا حضور کملاتے ویکھے نہیں ہونے موجزاتے ویکھے نہیں ہونے تے رو کے ارض کر دے محبوبا آسا تے زہری زندگی نو ویکھیا کملاتے ویکھے موجزات ویکھے حضور کھاٹے پیچھے نمازہ پڑیا حضور کھاٹے نال جنگہ ویکھے گیا اللہ جبالا فیرو کیوے عزیز تے کیوے محبوب ہو گئے میرے کریم نبی فرمایا صحابہ کھاٹے وچھو کسے کلمہ پڑیا حسن ویکھے کسے کلمہ پڑیا موجزات ویکھے کسے کلمہ پڑیا کمالات ویکھے کسے کلمہ پڑیا اخلاق ویکھے صحابہ ہونا نو یزیز کیوں نایا تھا جنابے کھاڑی ہونا بینوے کیوں میرے گل میں پڑنگے نال اپنیا جانا بھی محمد تو قربان کر دینگے حضور فرمایا صحابہ تو سانتے ویہ ویہ کی کلمہ پڑے ہیں اوننا نو پیارا کیوں نا آکھان جنا ویکھیا بھی نہیں ہونا بین ویکھیوں کلمہ تے پڑنگے تجدوں محمد دی واری ای فر اپنی جان بھی محمد دی عزتوں قربان کر دینگے حضرات صحابہ دی محفل وچ حضور اپنی اون والی امت دیاں گلہ پہ کر دے رہے کس امت دیاں اوہ امت جڑی مصطفیٰ نا پیار کرنہ لی حضور دی نال محبت کرنہ لی خدا دی قسمیں اسی سرکار دی محبت کرنے اس سے واسطے سرکار دی ذکر دی محفل سجانے بھائی دری صاحب اپنی محبت دی اظہار کیتا ہے سرکار دی ذکر دی محفل سجائیے اسی تے سرکار دی محبت کرنے خدا دی قسمیں حضور وی سارڈنال بڑی محبت کرنے اسی واسطے شاعر بھولیا بڑے کمال دیا کاسی کر کے اندھے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو ذرا میرے جملیاں دے گوڑ کرو گے خود زیمین کی بیانہ پھر سارے پیچھوں تاکہ اپنی اپنی محبت اظہار کر کے آنکھوں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو جنہ دوست آت چکے ہیں لاکھ پڑے ہتھانو سلامت رکھیں جنہ نہیں چکے وہ بھی ذرا ہتھانو گواہ بنا کے آنکھوں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہنایت ہو محبت نار سارے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر گیا کون ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہنایت ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں محبت نارس محبت نارس محبت نارس یاد صلی اللہ یاد صلی اللہ زندہ با تاجدار ختم نبو زندہ با زندہ با لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک حضرات توجہ چاننا علامہ ابن حجر فرمان دے جیسے مکان اندر حضور دے ملاد دی حضور دے ذکر دی محفل ساجے جاندی یہ نا اللہ پورا سال اس مکان ویچ اپنیا رحمتان دا نزول فرمان دے تے ہون ایمان نا دسیو اگر مکان ویچ ساجے جائے تے اتھے پورا سال رحمتان دا نزول اندھے تے جڑے آکے سرکار دا ذکر کر دے اینج نے پچھو دا کواد ہے خدرہ سبحان اللہ حضرات سرکار فرمایا جڑے تواڑے تو بعد میرے غلام ہونگے نہ منو بڑے ہی پیارے ہونگے حضرات ایک لاکھ چوی ہزار امبی آئے ہے رسول آئے پیغمبر آئے ہے نبیوں دینے آگے اپنی قوم جمع کر دینے قوم جمع تے ہو جائے ہے نبی خطاب کر دینے ہے قوم آپ پہ وچ گلہ کر دینے ہے نبی خطاب کرے ایک قوم جیڑی ہے اپنے کنہ وچے انگلیاں دے لوے ہے نبی واض فرمائے ہے قوم اپنے نبی وال کنڈ کر کے کھلو جائے ہے نبی بیزار رووے ہے نبی ہاتھ چکے بدواہ کر دینے اللہ قوم آتھے نہیں لگ دی ہے نا تے عذاب نازل فرما دے ہے کہنا تالے ہو ہے کسے نبی دے دور دے اندر مت چھڑ دا عذاب کسے نبی دے دور دے اندر پانی دا عذاب کسے نبی دے دور دے اندر کہت سالی آگئیں کسے نبی دے دور دے اندر پتھران دا عذاب صدق جامعہ میرے مصطفیٰ ہے میرے نبی نے مکہ دیاں گلیاں جو سنایا ہے لا الہا اللہ مکہ دیاں پہاڑا جو سنایا ہے لا الہا وہ سارے کلمہ بڑھ گیا کون ہے میرے نبی نے ہے مکہ دیاں پہاڑا جو سنایا ہے لا الہا ہے کفار دیوانا جو سنایا ہے لا الہا ہے اللہ بودخانیہ جو سنایا ہے لا الہا ہے اللہ اللہ کا افدی ہے بادیج سنایا لا الہا اللہ لوکہ پتھر مارے حضور پتوانے گیتیں ہے لوکہ تھکے مارے حضور پتوانے گیتیں ہے لوکہ بڑا بلہ یا پھیا ہے گالیاں گسیاں میرے نبی نے بدعا نہیں کی تھی وہ کائنات آلے ہو پتھر پہ واجدے نے خون پہ آ نکل دے میرا نبی بدعا نہیں کر دا بلکے کی کر دے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کہیں لاؤ مثال ایسی کہیں لاؤ مثال ایسی شرابت ہو تو ایسی ہو کہیں لاؤ مثال ایسی شرابت ہو محبت ہو محبت نالا کو کہیں لاؤ مثال ایسی شرابت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو محبت ہو میرے آقا کریم اللہ علیہ وسلم حضور صحابہ دے اجتماع بیٹھے ہوئے ہیں سرکار نے فرمایا صحابہ ایک گالتے دس ہو مزور اکم ہوئے فرمایا منو دس ہو عجیب ایمان کن آدھا ہے عجیب ایمان کن آدھا ہے صحابہ نے ارض کیتی یا رسول اللہ فرشتیاں دا ایمان عجیب ہے حضور فرمایا اوکی میں او تے رہن دے اللہ دے قرب بیچنے اونا تے ایمان لے کے اونا ہی ہونے او تے رہن دے اللہ دی قربت بیچنے اونا دا ایمان تے عجیب نہ ہویا حضرات صحابہ نے ارض کیتی یا رسول اللہ فر امبیاء دا ایمان عجیب ہے نبی پاک نے فرمایا اوکی میں نبی آوال تے وحی ہوندی ہے فرشتاں ہوند ہے انہیں اللہ تے ایمان لیکی ہونا ہے اللہ تے چنے ہوئے سیابہ نے ارض کی تھی یا رسول اللہ پھر ساڑھا ایمان عجیب ہونا ہے حضور فرمایا تو ساں تے منو ویہ کے کلمہ پڑھے آئے تو ساں تے میرے موجزات ویکھے کمالات ویکھے میرا حسن و جمال ویکھیا تو ساں تے ویہ ویہ کے کلمہ پڑھے آئے تو آڑھا ایمان کی میں عجیب ہویا سیابہ نے آتھ بننے مسلمانوں سے آپ ارض کر دے رہے سوڑے آ حضور آپ کی بیان فرما دے سانو کی پتہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ عجیب مانو نہ دے جنا نہ خدا ویکھیا ہونے نہ محمد لو ویکھیا ہونہ پھر بھی میرا کلمہ پڑھنگے کائناتے مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ایک مبارک تو آنو تو ساں ویکھے کلمہ پڑھے آئے ساتھ مبارک آئے نانو جنا بنوکیوں کلمہ پڑھے لینہ سرکار فرمایا ساتھ مبارک آؤ نانو جنا ویکھیا ہی نہیں ہونا بنوکیوں میرا کلمہ پڑھنگے پچھلے بندے میرا خیال ہے یہ کوئی نرازنے میرے نل یہ اچھی نہیں بول دے تو تسی بھی آخو درہ سبحان اللہ حضرات سرکار نے فرمایا ساتھ مبارک آؤ نانو جنا بنوکیوں کلمہ پڑھے آؤنے حضرات وجہ چاننا یاد رکھے آجے قرآن دی ایک آیت سکھیے نا سو رکات نفل پڑھنگا لوں بہتر دین دا ایک باب سکھیے ہزار رکات نفل پڑھنگا لوں بہتر اے سرکار دی محفل بے چاہ کے بینہ اے کوئی عام گال نہیں اے عبادت نوافلی عبادت نالوں بہت زیادہ افضل بھی ہے محترم جناب سلیم شرائی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز دی اندر توانو سرکار دیا نا تا سنائیا میں بھی سرکار دا ذکر پہا سنانا تسی سن دیو اللہ میری تو آڑی محبت قبول تے منظور فرمائے حضرات سمت نشان کی توجہ دیا اللہ نے جدو ملائکہ دے سردار حضرت جبرائیل نو پیدا فرمایا نا اللہ نے بڑی طاقت اطا فرمائی جبرائیل اسلام نے اپنا وجود بیکھیا ایک پر کھولیا تے ساری کائنات نو دھامپ لیا ایک پر کھولیا ایک پر کھولیا ساری کائنات نو دھامپ لیا روایتہ اندر ہوندہ ہے جبرائیل کل اے ہو جے ستر ہور بھی پر ہے ایک روایت اندر ہوندہ ہے چھے سو جبرائیل نے سلام دے پر حضرات اپنا وجود بیکھیا بڑے خوش ہوئے اللہ تو منہو انہی طاقت اطا فرمائی اٹھا وجود اطا فرمائی تے اللہ دی عبادت کیتی بطور شکرانہ دو نفل پڑے توجہ دے آجی توجہ دے آجی توجہ دے آجی ساری گال سنوں کے پھر سمجھ آئے گی دو نفل پڑے بطور شکرانہ تے دو نفل تیس ہزار سال دے اندر پڑے تری سالان دی گال نہیں کر رہیا تیس ہزار سالان دے اندر دو نفل پڑے تے پڑ کے نا تے عرض کیتی مولا تُو منہو بڑی طاقت اتھا فرمائی تے میں تیرا شکرانہ ادا کیتا ہے تیس ہزار سال دے اندر میں دو نفل پڑے نے نہ اسران دے کسے پڑے انہیں نے تے نہ ہی اگوں کسے نے تیس ہزار سال دے اندر دو نفل پڑنے نے سمجھائیے کنی دیر دے اندر دو نفل پڑے ہیں تیس ہزار سال دے اندر اللہ فرمایا ہے جبرین منہو تیری عبادت بڑی پسان دائی ہے مگر مان نہ کر بیٹھی میں کی امت پیدا کرنی ہے اے اونا دو نفل پڑنے نے تیرے تری ہزار سال دو اونا دے نفل اے 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 حضرات جبرین السلام نے ارد کی تھی اے میرے مولا میں تیس ہزار سال دے اندر پڑے ہیں اے کیا ہونا چالیس ہزار سال دے اندر پڑھتے ہیں اللہ فرمایا ہے نہیں نہیں اے اونا دے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں اللہ فر افضل کی میں ہو گئے اے فرمایا ہوں کوئی عام نہیں ہونے اے میرے مصطفیٰ دے اے غلام ہونے نے جبرین السلام نے ارد کی تھی اللہ کتھے چھوٹے چھوٹے نفل کتھے تیس ہزار سال دے نفل اللہ فضل کی میں ہو گئے اللہ شان والے کی میں ہو گئے کتھے چھوٹے چھوٹے نفل کتھے تیس ہزار سال دے نفل اللہ فضلیتی وجہ کیے اللہ فرمایا جدو ہونا نفل پڑھ دے نے ہونا میرے محبوب دیا ادامہ اپنا نیانے او جبرین میں تیرے تیس ہزار سالہ ولوے خان یا اپنے یار دیا ادامہ اللہ فرمایا تیرے تیس ہزار سالہ ولوے خان یا اپنے مصطفیٰ دیا ادامہ ولوے خان حضرات کیا مدہ دین لئے گا نا کل لمبیا جمع انگیا امتاویں جمع انگیا او سویلے اللہ جنہوں حساب شروع کرے گا اللہ کریم فرمایے گا اے امت آدم او حساب دے ہو اللہ فرمایے گا اے امت نوح او حساب دے ہو اللہ فرمایے گا اے امت ابراہیم او حساب دے ہو حضرات موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی واری آئے گی اللہ فرمایے گا اے امت موسیٰ او حساب دے ہو عیسیٰ علیہ السلام دی قوم دی واری آئے گی اللہ فرمائے گا اے امتِ عیسیٰ آؤ حساب دےو حضرات میں توجہ چاہنا جدو آ رہی ہے گی مصطفیٰ دے گلامہ دی اللہ فرمانے یا اولیائی او میرے یارو آؤ حساب دےو او کائنات لےو جدو کہی یار چھڑے آئے پھر حساب بھی یارا والا ہی ہونے میرے اللہ نے بہان پاپا کے بخشی جانا ہے جنہوں رب کیا یار چھڑے او دا حساب بھی تے پھر یارا والا ہی ہونے تے وجہ کیے اسا حضور دا کلمہ پڑے ہیں اور کوئی عمل اے ساڑے پڑ لے کوئی چنگا کم ساڑے پڑ لے ہو اسی آج ویکھو امت نماز تمہیں باگی تے شان ویکھو اللہ فرمان دا ہے جبریل دو نفل تیرے تری ہزار سالہ نہ لو افضل نہیں ہونا دے یارا ذرا دیل دے اندر چاہتی مار کے دسو نفلان دی یہ فضیلت فرضان دی کلی کو شان ہوئے گی تے اسی پڑھ دے نہیں سرکار نے ایک ایک مقام ہوتے امت دا ذکر کیتا حضور دی وجہ توں سانو شانہ ملیاں کہ اسی کی کرنے ہیں نبی کریم نے فرمایا نماز میری اکھان دی تھنڈک قررہ توعینی فی السلات کہ اسی سرکار نو اکھان دی تھنڈک بھی نہیں پہنچان دے کننے افضلس دی گالے کننی پریشانی دی گالے خدا دی قسمیں نماز پڑھ کے دن چھ پنج مرتبہ مصطفیٰ دیا اکھانو تھنڈک پہنچا لیا کرو دنیا ویچو بھی تھنڈ پہ جائے گی قبر ویچے جاو آنگے قبر ویچو بھی تھنڈ پہ جائے گی حضور دی اکھان تھنڈیاں کر لو خدا دی قسمیں مصطفیٰ تتیہوار نہیں لگن دین گے یہ سانو شان ملی یہ نا صرف حضور دا صدقہ ملی نبی کریم دے تو فیل ملی کیوں کیوں کہ سرکار اپنی امت لئے پاس دعا میں کر دے سرکار اپنی امت لئے دعا میں فرمان دے زندہ بار حضرات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دعا میں کر دے نا دین نو رات نو ہر وقت جدو سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے نا ایک دن حضور نو مد اینا غام لاہ کویا اینا غام لاہ کویا حضور مسجد نبی ویچھو نکلے مدینہ پاک تو نکلے سرکار نے ایک غار دے ویچھو ڈیرہ لگا لے سارا دن سجدے پہ کے اپنی امت واسطے دعا میں کر دے رہے ساری رات مصطفیٰ سجدے ویچھ پہ کے اپنی امت لئے دعا میں کر دے رہے صحابہ پریشان نے کدھرے حضور نظر نہیں ہوندے سرکار دا جلوہ نہیں ہو رہیا صحابہ پریشان نے حضرات دوجہ دن آیا صحابہ کوئی گلیاں چروندے کوئی بزاراں چروندے کوئی مکان دیا چھتاں تے چڑھ کے روند آئے کوئی مسجد نبی ویچھ بھائکے روندے اے کدھوں سونا نظری آئے گا دوجہ دن گزریا دوجہ رات گزری تیجہ دن آیا صحابہ مسجد نبی ویچھ جمع ہو گئے جمع ہو گئے مشورہ کر دے ایک ویچھ واندے اے یارو اینا کلیاں بزاراں بیچھ پھیل جاؤ اے جیڑی کلی ویچھوں خشبوں آئے گی اے سمجھے آجے سونا او تھوندی لنگ کے سحابہ فرمان دے کدھے حضور نو لبن لگیاں دیر نہیں سی لگی کدھے بھی دیر نہیں سی لگی جتوں خشبوں آندیاں ساں سمجھ جانے ساں مصطفی اے تھوندی لنگ کے چھلے گئے حضرات کلیاں جاں صحابہ تلاش کر دے سرکار نو لب دے تین دن ہو گئے نے دیدنی اوری غلام پریشان نے صحابہ حضور دے انتظار کر دے لے انتظاری تے بے کراری تے ایسے گا لوں صوفی زردار اپنے انداز بھیج کر کے بڑے کمحال دیے کاسی کر گئے ہیں اے صوفی زردار آ رہا دے اے کھلی رکھیے اے نینہ والی باری اڑی کسانوں اے مدینی دی اے کھلی رکھیے اے نینہ والی باری اڑی کسانوں اے جنہی پڑنا یہ آئی ہے پتہ تے لگے نا حضور دے گلام بیٹھے جنو جنو سرکار دے انتظارے جڑا جلوہ بکھنا چاندہ ہے جڑا جلوہ بکھنا چاندہ ہے اوہ میرے نا محبت انعال پڑے گا تے محبت انعالہ کہیں گا کھلی رکھیے اے نینہ والی باری اڑی کسانوں اے مدینی دی اے کھلی رکھیے اے نینہ والی باری اے نینہ اے نینہ ونوہ کیٹھے اے نینہ والی باری جنہوں جنہوں سرکار دی اڈیک ہیں محبت نال میرے نالا تھے اوہ قدو یاوے گی آقا دی سواری اڈیک سانو حضرات صحابہ گلیاں بزارہ اندر مصطفیان تلاش کر دینا صحابہ گلیاں بزارہ اندر تلاش جاری ہے حضرت ابو رہنہ فرمان دینا مدینہ منورہ تو باہر نکلیا مینو ایک گلی وچوں نبوت دی بینی بینی خشبو آئی میں انہوں محسوس کر دیا کر دیا مدینہ پاک تو باہر نکلیا مینو او تھو میں نبوت دی بینی بینی خشبو آئی چل دیا چل دیا میں پہاڑی علاقے اندر آگیا مینو او تھو میں نبوت دی بینی بینی خشبو آئی جب تو سرکار لنگ گئے ہیں وہ تو خشبوما دے ہوں لے ہوں لے ماشاءاللہ وجدان سونڈ بہت اچھا سونڈے اللہ انہوں نے سلامت رکھے تھوڑی جی ہائی سکول دے حضرات ابو حریرہ فرمان دے میں پہاری علاقے اندر آیا میں آتے آگے ایک یہودی بکریہ چرا رہے ہیں میں انہوں آگے اوہ یہودی آ اب میرا کدر محبوب دے نہیں ہوئے کھا اندھے میں تیرے محبوب نو نہیں یاد دا ابو حریرہ یا اندرے میں دو چر گدب گاٹ دیا اندھے ابو حریرہ رکھ جا اے کیرے محبوب دیا دلنا پیادر نے اندرے سے محبوب دیا اے یہودی آ میرا محبوب ہوئے جی رہا رب دا بھی محبوب ہوئے فرمایا میرا محبوب کوئی آپ محبوب نہیں میرا محبوب ہوئے جرا خدا دا بھی محبوب ہے اندھے میں نہیں بھی اکھیا میں کسے نہیں جان دا پتہ نہیں تو کیلئے ہیں گلنا پیا کرنے حضرت ابو حریرہ فرما دے میں دو چر گدم غان ٹھو رہا پچھونے آواز ماری اندھے ابو حریرہ رکھ جا میں کئی سالہ دوے تھے بکرییاں چرا رہیاں میریاں بکرییاں تھے گاز کان دیا گر جا کے پانی پین دیا دو دو چومہ دیس پہ مقدار دو دو بھی دیں دیا آج تین دن ہو گئے میریاں بکرییاں نہ ایتھے گاز کان دیا اندھے تین دن گزر گئے لیں نہ کچھ کھان دیاں تھے نہ کچھ نہ کچھ کھان دیاں تھے نہ کچھ پین دیاں ہیں عبود ہے رہا فرمایاں فیر اندھے بہر ہے رہا یوں خودے اکھارے او شگار بھیک چونکی سے دی روان دی آوازوں دی اندر بھی پڑ دے کے بھول دے three اندے امتی ہی امتی دیا آواز آئے او دیاں کوئی اپنی امت نہیں دعا ما کر دے میریاں بکریاں وہ صغار دے مو اگے جا کے خلو جان دیاں آن دے انجل آگئے دا جو میں او دے غام بیچے شریک ہون دیا وہ صغار دے مو اگے جا کے حضرت ابو ڈیرہ نے اکھیا اوہ یہودیاں تیہنو نہیں پتا گلہ میرے یار والی ہی کرنے گلہ میرے یار والی ہی کرنے آن دا میں نہیں جان دا منو نہیں پتا تیرا یار کون ہے میں نہیں بکھیا حضرت ابو ڈیرہ نے فرمایا اوہ یہودیاں اوہ تم واقع نہیں بکھیا جے گدرے ویخ لے دوں اتھے نظری نائوں دوں ہتھ بن گے اس ہر سٹ گے میرے یار دے پچھے پچھے جل پہ دوں فرمایا تم واقع نہیں بکھیا حضرات ابو ڈیرہ المختصر غار دے اندر داخل ہوئے سرکار سجدے وچھ پاکے امت واسطے دوامہ پہ کر دے اللہ امت گناہ گارے میربانی فرما اللہ امت سیاہ کارے حضرات ابو ڈیرہ نے ارض کی تھی یا رسول اللہ سر سجدے وچھ اٹھو غلام انتظار پہ کر دے حضور تین دن ہوگئے جلوہ نہیں بکھیا حضور سر سجدے وچھ اٹھاؤ حضور نے سر سجدے وچھ نہیں اٹھایا حضرات ابو ڈیرہ مدینے کے سارے صحابہ جمع کر کے لے آئے سارے صحابہ غار دے بار کھلوتے ہوئے سیدنا صدیق کے اکبر آپ اندر داخل ہوگے اندر داخل ہوگے ارضاں کر دے حضور سر سجدے وچھ اٹھاؤ حضور نے سر نہیں اٹھایا حضرت عمر پاک حضرت عثمان گڑی حضرت مولا علیمی یہ ہوئی ارضاں کر دے حضور سر سجدے وچھ اٹھا لو حضور نے سر سجدے وچھ رکھے دعا ماں کر دے اللہ امت گناہ گارے مہربانی فرما دے اللہ میری امت گلو حساب نہ لئی بغیر حساب دے جنت ادا کر دے سرکار نے سارے سجدے وچھ نہیں اٹھایا صحابہ جمع ہوکے مولا علی دی بارگچ یا علی سجدہ زہرہ پاک انہوں لے کے آؤ سجدہ زہرہ پاک خطون جنت انہوں لے کے آؤ حضور اپنی بیٹی لڑا پیار کر دے سرکار نے اپنی بیٹی دی گالنو کدھے بھی نہیں مورنا مولا علی کے سجدہ زہرہ پاک انہوں لے کے آئے سجدہ زہرہ پاک اورتاں دے جھرمٹ دے اندر اُتھے تشریف لے کے آئیاں پردے دی حالت میں چاہیاں آج دے دور دے اندر تسی ویک ہو باز اورتاں جڑیاں دین تم بلکل دور نہیں وہاں دیاں جی پردہ تے دیل دا ہونا چاہی دے پردہ تے دیل بے چونا چاہی دے اصل بے چونا نو دین دا پتے کوئی نہیں اُمینو اے دسو اُن نبی دی بیٹی نلوی صاف دیل کسے دا ہے کیا اُنہ نلوی کو پاک ہستی ہے کیا اُنہ نلوی زیادہ کسے دے اندر ہے آئے تو جدو سجدہ زہرہ پاک نے پردہ کیتا ہے تے پھر اُنہ نبی کریم علیہ السلام دی اُمت دیا جنیاں عورتانے صاحب انو درست دیتا ہے کہ اگر میری یہاں باندیاں ویچے شامل ہونا جے تے پھر اُس رہی چلو جس رہا میز زندگی گزاری ہے پھر پردے دی حالت نو اپنا عالم اے مردان دی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتان دا خیار رکھن تے اُنہ نو پردے دا حکم دیں اے کوئی عام عمل چھوٹا عمل نہیں خدا دی قسمیں سیدہ زہرہ پاک دی سنت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ دی سنت ہے اگر کوئی عورت چاندی ہے نا کہ میں سیدہ زہرہ پاک دی باندیاں ویچے شامل ہو جاما تے پھر پردہ کر کے سیدہ زہرہ پاک دی غلامی دا پٹا اپنے گلے بچ پا لگے میری گلدی سمجھ آئی کہ نہیں اس واسطے دین دے اُتے چلنا تھے پورا چلنا ہے پتہ چلے حضور دے غلام نے حضرات توجہ چاہنا سیدہ زہرہ پاک آئی ہیں غار دے اندر داخل ہو گئی ہیں تے ویکھے حضور امت لی دعامہ کر دے تجدو مصطفیٰ نو ویکھے آ سیدہ زہرہ پاک نے ہاتھ اٹھائے ہاتھی اٹھا کے دعا کر دیا نے میرے مولا اللہ جیڑی آسا نیکیاں کی تھی ہیں اوڑنا نیکیاں دواز تا امت نو بغیر حساب دے جنت دے دئی حضرات سیدہ زہرہ پاک آئی ہیں میرے مولا جیڑی آسا نیکیاں دیڑی آنی اوہ خیامت والے دن میں یلی تے یلی دی بیوی میں فاطمہ نو دے لئی میرے بابی دی امت رو بغیر حساب دے جنت ادا فرما دے حضور نے دعا سنی سار سجدے ویچی سار نہیں اٹھایا جتن سار نانا چکیا غلام پریشان نے سیدہ زہرہ پاک نے فرمایا مولا مون میں سارتون ڈبٹا اتار کے دعا کرن لگی ہن سارتون ڈبٹا اتار کے تے ہاتھ ویچن ڈبٹا لے کے تے میں تیری بارگاہ دے اندر نبی کریم دی امت دی بخشش دی دعا کرن لگی ہیں جدو یہ خیال زین میں چاہیا اللہ نے فرمایا جبری رب جلی لکمووے اللہ فرمایا جلدی جا سونے نو کہہ دے سونے آ سار سیندے ویچی اٹھا لو اپنی بیٹی نو کہہ دو سیر دند بٹا نہیں اتارے قیامت پر پا ہو جانیے محبوبہ زارہ نو کہہ دے قیامت نو جو زہر آکھے گی اسیوں میں ہی منی جانائے فرمایا قیامت نو جو زہر آکھے گی نا اسیوں میں ہی منی جانائے ایسے ہی واسد ایسی محبت نڑانے اللہ ی اللہ نبی کا گھرانا ہے یہ گھرانا وراء الوراء ہے اللہ ی اللہ جنہیں جنہیں سرکار دے گرانے نا پیار ہے ذرا محبت نال میرے نال پڑے نا حضور دے گرانے دا میرے نال ذکر کرے محبت نال پڑ گیا کھے اللہ ی اللہ نبی کا گھرانا یہ گرانا وراء الوراء ہے اس میں حسنین ہے سیدہ فاتمہ اس میں مولا علی مرتضی ہے